اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانے جا رہی ہوں نوڈل پو کھوڑا سننے میں تو تھوڑا سا منفرد لگ رہا ہوگا لیکن بہت ہی مزیدار ریسپی ہے نوڈل پو کھوڑا پو کھوڑے کے سارے جتنے بھی مسالہ تھا میں نے بنانے جس میں میں نے آلو پیاز اس کے بعد جتنے میں سارے تھے لال مرچ سبز مرچ اور دھنیا پاورڈر ہلتی پاورڈر اور نار دانا جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے انڈ پہ دھنیا سبز دھنیا وہ ایڈ کیا اور ساتھ ہم نے نوڈلز رہے ہیں وہ بوائل کر کے رہنی ہے یہ نوڈلز ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ نوڈلز لیٹرلی بہت اچھا زائقہ دیتے ہیں آپ کے پوکوڑا کو یہ ایک نئے طریقہ ہے ایک نئی چیز ہے ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں کو دیں سدیوں کا موسم میں اس طرح کی چیزیں ہر کوئی پرسند کرتا ہے سدیوں میں کھانے کا اس طرح کی موسم بارشوں کے موسم میں تو ان کو بنا کے دیں اپنے گھرولوں کو انجواہ کرو تو یہ ہمارا مسالہ جو ہے نوڈلز کے پوڑے کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے اینڈ پہ جو ہے وہ کسوری میتھی ایڈ کرنی ہے اس میں زائقہ کے لیے بہت اچھا زائقہ آٹ ہے تو یہ جی کسوری میتھی ہم خوشبو کے لیے اور زائقہ کے لیے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم نے آئل جو ہے وہ گرم کرنے رکھتی ہے آئل ہمارا جب تک گرم ہوتا ہے تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں اور جو مسالہ ہے وہ ہمارا تقریباً تیار ہے ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا اس میں اب ہم اکوڑے آئڈ کر لیں گے سالسالہ کرنے کا نمازہ کرنے کے لیے سا سال سال دیں گے ہم بھی زیادہ زیادہ براون نا ہوں اس کا کلر زیادہ چینگ نا موسیقی 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 میڈیم اپنے فلیم رکھنی ہے پکوڑے بناتے ہوئے اپنے فلیم نہ لو رکھنی ہے نہ ہائی رکھنی ہے اگر لو رکھیں گے تو پکوڑے اچھے نہیں بنیں گے اگر ہائی رکھیں گے تو پکوڑوں کا کلر بہت زیادہ براؤن ہو جائے گا ڈارک براؤن ہو جائے گا تو وہاں پھر دکھنے میں اچھے بھی نہیں رکھیں گے اور وہ صحیح سے پکیں گے بھی نہیں ہمارا جو پکوڑے یا نوری پکوڑا وہ ریڈی ہو گئے اور میں نے ان کو گارنش کر کے باہر نکالی ہے آپ ان کی لپ تیکھ لیں کتنی پیاری لپ کے ان کی ناشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں ٹرائے کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں جیزاک اللہ خوہران اللہ حافظ مجھے دیتے ہیں مگزی estaba جا близ級 Mack Motion مجھے دیتے ہیں مجھے دیتاگ مجھے دیتے ہیں موسیقی